السلام علیکم ناظرین میں آرزو انساری آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دس عامال جلہجہ میں ہمیں کون سے کرنے چاہیے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جلہجہ کیا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں یہ اسلامی سال کا باروہ مہینہ ہے اور اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے خاص کر پہلے دس دنوں کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ احکام فرمائے ہیں جو دوسرے کسی اور مہینے میں نہیں فرمائے تو ظاہر سے بات ہے فضیلت تو ہو نہیں تھی قرآن اور حدیث کو غور سے پڑھا جائے تو معلوم ہو جائے گا دس ایسے حکم خدا نے دیئے ہیں جو مسلمانوں کو اس مہینے میں انجام دینے ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے تو کیا آپ جاننا چاہیں گے وہ دس احکام کون سے ہیں تو نمبر ایک پر ہے قابے کا حج حج جو کی اسلام کی پانچ بنیادی باتوں میں سے ایک ہے اور جو شخص اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکے اس کا حج کرنا فرج ہے اور وہ حج اسی مہینے میں کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ خاص مہینہ ہے کسی دوسرے مہینے میں یہ عامل نہیں ہو سکتا نمبر دو پر ہے قربانی قربانی کی حیثت رکھنے والوں پر اس مہینے کے تین دن خاص ہیں دس، دیارہ اور بارہ ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن یا کسی اور مہینے میں یہ خاص قربانی کا عامل نہیں ہو سکتا اس پر قربانی کا ثواب نہیں ملے گا نمبر تین پر ہے عید الازحا عید کا دن جو کی خوشی کا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو دعوت دیتا ہے یہ خوشی کا دن یہ دل اجہ کا دن اور نماز اسی میں ہے نمبر چار پر ہے تقبیر تشریق اس مہینے کے پانچ دنوں میں نو سے تیرہ تک ہر فرج نماز کے بعد تقبیر تشریق کہنا واجب ہے تو تقبیر تشریق میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ ہے تقبیر تشریق نمبر پانچ پر ہے عشر جلہجہ کا روزہ اس مہینے کے پہلے نو دنوں میں روزہ رکھنے کی بڑی فضلت ہے اور اس پر بڑا ثواب ہے نمبر چھے پر ہے یوم عرفہ کا روزہ اس مہینے کی نو تاریخ جو یوم عرفہ کہلاتی ہے اس کے روزے کا خاص ثواب ہے اگر دس دنوں کے روزے نہ رکھ پائیں تو کم سے کم نو تاریخ کا ضرور رکھ لیں نمبر سات پر ہے بال اور ناکھن نہ کٹوانا جن لوگوں کو قربانی کرنی ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ جلہجہ کا چاند نکل آنے کے بعد سے قربانی کا بکرہ جبہ ہونے تک بال اور ناکھن نہ کٹوانا نمبر آٹھ پر ہے دس راتوں کی فضیلت اس مہینے کی پہلی دس راتوں کی خاص فضیلت ہے اس لئے عبادت زیادہ سے زیادہ کریں نمبر نو پر ہے چار دن میں روزے کا حرام ہونا اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں پانچ دنوں کا روزہ حرام قرار دیا ہے اور ان پانچ روزوں میں چار روزے اسی مہینے میں ہیں نمبر دس پر ہے گناہوں سے بچنے کا خاص احتمام کریں کیونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے اس میں گناہوں سے بچنے کی ضرور کوشش کریں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس ویڈو سے سیکھنے کو ملا ہوگا آپ کے علم میں اجافہ ضرور ہوا ہوگا تو شیئر بٹن پر کلک کر کے ویڈو کو اور لوگوں پاس بھی شیئر ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ملتی ہوں اگلی ویڈو میں اسلام علیکم